اچھا یہاں پہ کام ہو رہا ہے آنے جارہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے انجن اوورال ہو رہا ہے جیس بی بی کیا کر رہے ہیں گاڑی کے انجن اوورال ہو رہا ہے اوور ایڈی کی وجہ سے اچھا اس کا بھی یہ کمبریشن چیک کر رہا ہے تو یہ کس طرح پیپر بکرہ چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ایسے چیک کر رہے ہیں یہ پیپر رہاں سے اندر سے بزر رہا ہے حالکہ اس کا ٹائٹ ہونا چاہیے اچھا مطلب گاڑی نہیں ہونا چاہیے گاڑی نہیں ہونا چاہیے بڑسا بزار ہے اس کو اس کو ایکسپریئن کریں اچھا سلمان اس میں اس طرح سے یہ گاڑی کا جو انجن ہے یہ اوور ہیٹ ہویا ہے اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو میٹیریل ہوتا ہے یہ ڈی شیپ ہو گیا ڈی شیپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے یہ سرفس کو اپس میں بیٹھنا تھا تو اب یہ ایسے ہو گیا اس میں گاپ آ گیا اچھلی زویر آپ کو گیپ دکھا رہا ہے آپ لوگ اس کو جو ہے اینگل زویر اس کو چھوڑیے گا آپ اس کو کنسیڈر نہ کیجئے کہ اس کو صرف ہم لوگوں نے سرفس کو برابر رکھنے کے لیے کیا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ جو بیچ میں اس کے صفحہ ہے یہ نارملی اگر میں کہوں کہ یہ فیلر گیج کو چیک کریں گے تو فیلر گیج کے ذریعے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے یہاں پہ بڑے آرام سے اور یہ اس کے اندر یہ گیپ ہے یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے اب یہ گیپ ہے اس کے بعد یہ لیٹھ مین خرادیہ کے پاس جائے گا وہاں پہ اس کو ٹول وغیرہ لگے گا اور اس کی سرفس جو برابر ہوگی اس کے ساتھ اس کا جو ہیڈ ہے اس کی بھی سرفس برابر ہوگی اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے وہ انجن جو ہے اس کو ری سمبل کریں گے اس کے بعد اچھا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں اس کا یار نقصان یہ ہے کہ ایک تو گاڑی آپ کی آوریٹ ہو گئی ہے میرے خیال سے جب آپ اس کو ٹول وغیرہ لگواتے ہیں اس میں نقصان ہی ہے کہ کوئی بندے اس میں ڈبل گیسکٹ رکھیں گے سنگل نہیں رکھیں گے موٹا گیسکٹ رکھیں گے اب موٹا گیسکٹ سے ہوگا کیا کہ جو سٹروک ہے نا اس کا جو سٹروک جو ہے وہ بڑھ جائے گا فور ایکسیمپل جو سٹروک ہے لینٹھ بڑھ گئی ہے اب اس کی جو لینٹھ بڑھ گئی ہے تو سٹروک آٹومیٹکلی زیادہ ہو جائے گا اس سے گاڑی جو ہے فیول کنزمپشن بھی فیوچر میں زیادہ کرے گی اور جو گاڑی ہے اس طرح سے پرفارمنس بھی اس کی اچھی نہیں ہوگی تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انجن کو ریپلیس کر لیا جائے بجائے کہ انجن جو ہے وہ اس کو مدلب ری بیلڈ کروائے تو زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے